اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا شہباز گل کو دوبارہ پمز منتقل کرنے کا حکم عدالت کا شہباز گل کے دوبارہ میڈیکل کا حکم پہلے دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا آپ آٹھ دن کی درخواست کیوں لے آئے عدالت کے ریمانڈ ملزم کی ریپورٹ معمول کے مطابق تھی سپیشل پبلک کراسیکیوٹر کے دلائے عدالت نے پولیس کی شہباز گل کے مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعہ پیر تک ملتوی کرتی خدا کا واستہ مجھے ماسک دے دیں شہباز گل کی عدالتی آہاتے میں آہو بکا شہباز گل کو ویلچئر پر اسلام آباد پولیس سف سیکیورٹی میں عدالت لائی شہباز گل کے ماسک مانگنے پر پولیس اہلکار بولے شہباز گل ہے ماسک خود ہٹایا آپ عدالت میں رہنا چاہتے ہیں عدالت کا استفسار مجھے ماسک دے دیں میں رک جاؤں گا شہباز گل کا جواب شہباز گل کے بار بار ماسک مانگنے پر ان کے لئے آکسیجن سیلنڈر بھی عدالت میں پہنچایا پی ٹی آئی کا شہباز گل سے اظہار ایک جہدی کے لئے ہفتے کو ریلی نکالنے کا فیصلہ عمران خان ویلی کے قیادت کریں گے بابا روان بولے شہباز گل نے تحریک انصاف کے لئے باہر کی نوکری چھوڑی وہ تحریک انصاف کا اساسہ ہیں کسی کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پروپاگینڈے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا شہباز گل کے لئے پوری پی ٹی آئی متحد ہے عمران خان شہباز گل سے ملنے ہسپتال بھی جائیں ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان کا موقف مسترہ دیفعیہ کا عمران خان کو سوالات کے جواب کے لئے دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تین دفعہ نوٹسز ایشو کرنے کے بعد عمران خان کے وارنٹس جاری کیا جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی مزید پانچ کمپنیز کا سراغ بھی لگا لیا گیا پانچ کمپنیز میں سے کچھ بند کچھ اب بھی فال ہیں بند ہو جانے والی کمپنیز کے آڈٹ ریپورٹس طلب بائیس سال آپ لوگوں پر الزامات لگاتے رہے آپ یہ نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں بھی ایجنسیوں نے گیارنٹی دی تھی آپ سے سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے عمران خان صاحب تماشے بند کریں بیٹے سے تنخواہ لینے پر تین بار کے وزیراعظم کو نکالا گیا نواز شریف جانتے تھے کہ الزامات جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی جواب دیا عمران خان بائیس سالوں سے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے اب بتائیں زمانت کیوں لی ان سے جب بھی سوال پوچھے جائیں جواب نہیں دیتے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تنس بولنگ خان صاحب ملک میں تماشا لگانا بند کریں عمران خان سمجھتے ہیں اس طرح ان کے گناہ ماف ہو جائے عمران خان مسلسل اپنے مخالفین کی کردار کشی کر رہے ہیں انہوں نے ملک آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا عمران خان کے دور میں پہلے پکڑا جاتا تھا الزام بعد میں لگایا جاتا تھا مشیر وزیراعظم قمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس بولے عمران خان نیپ کو ذاتی مفاد کے لیے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے رہے اب کہتے ہیں وہ ایف آئی اے کو جواب دے نہیں زرداری صاحب نے آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا صوبائی وزیر محنت سعید غنی مستعفی ہو گئے سعید غنی بولے وزیر کی حیثیت سے مہم نہیں چلا سکتا الیکشن مہم کے لیے عہدے سے استفاہ دیا سعید غنی نے استفاہ منظوری کے لیے وزیراعظم مراد علی شاہ کو بھیجوا دیا بزارت محنت و افرادی قوت سے پہلے سعید غنی وزیر تعلیم سیند اور وزیر بلدیات کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن یا کسی بھی ترک کے الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر کا مطالبہ نہیں رکھتی ہے حلقہ بندیاں کرنا کسی بھی صوبائی حکومت کے دارہ اختیار میں نہیں اور یہ کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے حلقہ بندیوں کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات میں ایک دن کی تاخیر نہیں چاہتی رانما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو بولے ووٹر لسٹوں میں بھی بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی مردم شمارے میں سن کے آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا سن کے شہری علاقوں میں بنائی گئی حلقہ بندیاں قانون کے خلاف ہیں حلقہ بندیوں کے ذریعے اکثریت کو عقلیت میں بدل دیا گیا پاکستان بھر میں پی ٹی سیئل انٹرنیٹ سرویس گاؤن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اکثر شہروں میں انٹرنیٹ سرویس متاثر نجیداروں گھروں اور دفاتر میں پی ٹی سیئل کی انٹرنیٹ سرویس متاثر ترجمان پی ٹی اے کے مطابق پی ٹی سیئل ڈیٹا نیٹ ورکس میں مسائل کے تلا دی گئیں ڈیٹا نیٹ ورکس میں مسئلے کی وجہ سے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاملے کی تحتکات جاری پولیو ایک خطرناک مرض ہے پولیو سے بچاؤ کے لیے صرف دو بھوندیں آپ کے بچوں کو مازوری سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انصداد پولیو مہم چیلنج وائرس سے نمٹنے کے لیے پورازم بدقسمتی سے پاکستان میں اب بھی پولیو کیسز ہیں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ ویکسینیشن کے دو قطرے ضرور پلوائیں وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطا بولے ہم سب مل کر موزی برس کا خاتمہ کریں گے دوران مہم شہید ہونے والے ورکرز سیکیورٹی اہلکاروں کے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے والدین انصداد پولیو ٹیموں کے ساتھ تاہم کریں حکومت نے جمیل احمد کو نیا گورنرز سٹیٹ بینک تائینات کر دیا نئے گورنرز سٹیٹ بینک کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری جمیل احمد اس سے قبل ڈپٹی گورنرز سٹیٹ بینک کے فرائصر انجام دے چکے جمیل احمد سعودی سینٹرل بینک میں بھی اپنا عہدہ سمحال چکے اور اپنے عہدے پر کام کر چکے جمیل احمد 1991 سے سٹیٹ بینک سے وابستہ ہیں اور وہ اگزیکریف ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی رہ چکے